اسلام علیکم ویلکم تو سیشن سکس آف جنریشن وائی سیریز ہماری گفتگو خلقت انسانی کے عنوان پر چل رہی تھی اور ایک اور اہم نقطہ جو انسان کی خلقت کی ابتداء سے مدالک ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کے لیے مٹی کا انتخاب کیوں کیا سورہ مبارک مومنون کے آیت ہے جس میں فرمایا کہ لغت خلقنا الانسانا من صلالت من تین یعنی ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا مٹی کے ایسنس سے بنایا سوال یہ کہ مٹی کا انتخاب کیوں کیا مٹی میں ایسی کونسی صلاحیت موجود ہے جو پتھر میں لکڑی میں یا کسی اور میٹیریل میں ممکن نہیں تھی اس کا جواب یہ کہ جیسا ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اپنی صلاحیت اور اپنے ارادے سے گروہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے تو مٹی وہ واحد میٹیریل ہے جو اس پورے پروسس کو ایسیلی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اگر ایک بیچ مٹی کے حوالے کیا جائے اور فیوریبل کنڈیشنز دی جائیں تو اس بیچ میں موجود جو پوٹنشل ہے مٹی اس کو گروہ کروا کر ہمارے حوالے کر دیتی ہے اگر سیب کا بیچ پتھر میں رکھا جائے یا فرض کریں لکڑی میں یا پانی میں تو بیچ خراب ہو جائے گا لیکن یہی بیچ اگر مٹی کے حوالے ہو جائے تو مٹی اس کے مکمل کمال یعنی سیب کے درخت تک پہنچا سکتی ہے سو اللہ تعالی نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا اور پھر اس میں اپنی روح کا بیچ پوکا جو فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس میں اپنی روح پھوگنوں تو تم سب سجدے میں گر جانا اب اللہ تعالی کی اس روح کے اندر اللہ تعالی کی تمام صفات موجود تھی اللہ تعالی کے سارے پوٹنشلز جو جو اس کے صفاتی ناموں میں واضح ہیں وہ سارے کے سارے کمالات کا بیچ اس مٹی کے جوہر میں سما گیا اب فرض کریں جیسے اب سمندر کا ایک قطرہ لیں اور اس پانی کا لیبورٹر ایگزیمنیشن کروائیں تو جو کیمیکل فارمولا اس ایک قطرے میں موجود ہوگا بینے ہی وہی فارمولا پورے سمندر میں ہوگا وہی فارمولا پورے سمندر میں موجود ہوگا لہٰذا ہمارے اندر خدا کے تمام پوٹنشلز کا بیچ موجود ہے اور جب تک ہم اس مادی دنیا میں ہم اس مادی کائنات میں موجود ہیں ہمارا امتحان فقط اس بات میں ہے کہ ہم کتنا اور کس حد تک اس بیچ کو گروہ کرواتے ہیں اور یہی مطلب قربطن اللہ کا بھی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے پوٹنشلز میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کے قریب ہوگا ان صفات کو اپنے در گروہ کرواتا جائے گا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا جیسے خدا کی صفات میں رازق ہونا ہے رحیم ہونا ہے حادی ہونا ہے عالم ہونا ہے صادق ہونا ہے غفور ہونا ہے اب آپ کہیں سے بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی ناموں کا چارٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں اور ان صفات کو دیکھیں اور ان صفات میں جو آپ کو آسان لگتی ہیں دو یا تین صفات کو سیلیکٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان کو اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس کریں